قوم کے پیسے سے کسی کو ہمدردی نہیں شبرزادی کتنی بیمار ہیں سب معلوم ہیں جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے نوٹفیکیشن کے لیے بیل کو کلک کیجئے قوم کے پیسے سے کسی کو ہمدردی نہیں شبرزادی کتنی بیمار ہیں سب معلوم ہیں سپریم کورٹ نے ایف پی آر کو پندرہ روز میں غیر قانونی ٹیکس ریفنڈ کی تحقیقات مکمل کرنے کا حکم دے لیا ہے عدالت کے عثمہ میں چیف جسس بلزار احمد کی سربراہی میں بینچ نے غیر قانونی ٹیکس ریفنڈ کیس کی سبات کی جہاں ایف پی آر کے قائم مقام چیئر پرسن نوشین جعوید امجد عدالت میں پیش ہوئی دورانے سبات نوشین جعوید نے عدالت کو بتایا کہ بسریعاصم آفیس سے منظوری کے بعد انکوائری شروع ہو چکی ہے اس پر چیف جسس نے قائم مقام چیئر پرسن کی سخت سرزنش کی اور کہا کہ بی بی ہم یہاں کہانیاں سننے نہیں بیٹھے ہیں چیف جسس نے پوچھا کہ تین ماہ کی عدالتیں مولت میں تحقیقات مکمل کیوں نہیں ہوئی اربعہ روپے لڑ گئے ہیں سرکار پر نقصان ہوا ہے آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے عدالت اس میں کہ چیف جسس نے کہا کہ آپ کو پرواہ نہیں تو اپنا عوضہ چھوڑ دیں ایف بی آر دیگر کاموں میں مصروف ہے اور عدالتی احکامات پر توجہ نہیں ہے چیف جسس نے کی سرزنش کرتے ہوئے ریمارکس یہ کہ چیئر پرسن صاحبہ رقم آپ کی جیب سے گئی ہوتی تو آپ ایک منٹ بھی گھر نہ بیٹھتی انہوں نے ریمارکس یہ کہ قوم کے پیسے سے کسی کو ہمدھردی نہیں لیکن اب ایسا نہیں ہوتا سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ چیئر مین ایف بی آر بھی چھوٹی پر چلے گئے ہیں جس پر قائم مقام چیئر پرسن نے بتایا کہ شبر زیادی بیمار ہو کر اسپتال میں داخل ہیں اس پر چیف جسس نے نماز لیے کہ شبر زیادی کیوں اور کتنی بیمار ہیں سب مانوک ہیں جس کے بعد عدالت نے مذکورہ معاملے کے سماعت دو ہفتوں کے لیے مرتبی کرتے ہوئے ایف بی آر کو پندرہ روز میں غیر کارومیٹ ٹیکس ریپنڈ ایڈنٹکات مکمل کرنے کا حکم دیکھ گئے